پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جینوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دو سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دوبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم ایکیو ٹی وی سے آج کا دن کیسا رہے گا لے کر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین زنجانی جنتری دو ہزار بائیس بارہ امامی جنتری دو ہزار بائیس البیرونی تقویم دو ہزار بائیس اور رمہ ماہ کا شمارہ مانامہ آئینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو خرید کر پڑنا چاہیں نمبر سکرین پر موجود ہے یا اس کی پی ڈی ایف فائل منگوانا چاہیں تب بھی آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال یا واتس ایف پر میسج کر کے اس کی پی ڈی ایف فائل آرڈر کر سکتے ہیں آج کا دن تباہ بزارک سائنس کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں چار دسمبر دو ہزار اکیس ناظرین آج لگنے جا رہا ہے سال کا مکمل سورج گرہن سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن چار دسمبر دو ہزار اکیس کو پاکستان سٹینڈر ٹائم کے مطابق صبح دس بج کر انتیس منٹ اور سولہ سیکنڈ پر ہوگا دوپہر بارہ بجے گرہن نظر آنا شروع ہو جائے گا انتہائی مکمل گرہن دوپہر بارہ بج کر تیتیس منٹ اور چھبیس سیکنڈ پر ہوگا ایک بج کر چھے منٹ اور بتیس سیکنڈ پر گرہن نظر آنا بند ہو جائے گا اور اختتام گرہن دوپہر کو دو بج کر سنتیس منٹ اور چھبیس سیکنڈ پر ہوگا گرہن کا کل دورانیا پانچ گھنٹے آٹھ منٹ کے قریب ہوگا اسٹرالوجی اور فلکیاتی اعتبار سے یہ گرہن برجکوس کے بارہ درجے سولہ دقیقے پر لگے گا اس دوران برجکوس والوں کو اور باقی تمام بروج والوں کو گندم یا دال چنے کا صدقہ دینا مفید ہوگا حضب توفیق یہ گرہن دنیا میں انٹارکٹکا میں اس گرہن کا مکمل نظارہ کیا جا سکے گا جبکہ جزوی طور پر یہ گرہن ساؤٹ افریقہ جارجیا چلی نیوزیلینڈ آسٹریہ میں دیکھا جائے گا جبکہ پاکستان اور دیگر ممالک میں یہ گرہن جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا وہ افراد جو سورج گرہن کے لیے نماز آیات پڑھنا چاہتے ہیں زنجانی جنتری یا بارہ امامیہ جنتری آپ اس کی پی ڈی ایف فائل منگوا کر آپ اس میں سے نماز آیات کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ پڑھ کر اور اس کے بعد اس کی آدائیگی آپ لوگ دے سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آج کا دن تمام زارک سائنس کے لیے کیسا رہے گا برجہ حمل ایریز کی اگر بات کی جائے تو ناومیدی مایوسی پریشانی خاندانی معاملات میں لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے برجہ سوٹ آرس شادی کی کہیں بات چل رہی ہے تو ختم ہونے کا اندیشہ شریک حیات کے ساتھ اختلافات اور شراکداروں سے لڑائی جھگڑا رہے گا برجہ جوزہ جمنائے ہیلتھ ایشیوز ہو سکتے ہیں مایوسی یا نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے انرس دکھائی دیتے ہیں برجہ سرطان کینسر آپ کے بچوں کی صحت بہت زیادہ خراب دکھائی دیتی ہے محبت کرنے والوں کے لیے مایوسی کا دن رہے گا برجہ اسد لیو گھر کا محول کشیدہ گھریلو معاملات میں ناچاکی اور عجیب و غریب آج آپ کا دن گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے برجہ سملہ ورگو غیر ضروری سفر سے گریز کریں دورانے سفر مشکلات حادثات کا اندیشہ چھوٹے بہن بھائیوں سے یا پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے برجہ میزان لبرا فنانچلی طور پر دباؤ رہے گا الفاظ کا چناؤسو سمجھ کر استعمال کریں لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے والد کی صحت خراب ہو سکتی ہے برجہ اکرب سکورپیو سردت کی شکایت رہے گی آج صحت کچھ ساتھ نہیں دے رہی آج آپ کی طبیعت میں بیچینی کا انصر پائے جاتا ہے برجہ قوس ایجریریز اخراجات میں اضافہ رہے گا لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے آج نظر بد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں برجہ جدی کیپریکون دوستوں سے مایوسی رہے گی کاروباری افراد کے لیے نقصان کا اندیشہ ہے بڑوں سے بھی تلک الامی ہو سکتی ہے برجہ دلو ایکیوریس کاروبار میں نقصان کا اندیشہ ہے تنزلی کی طرف جا سکتے ہیں ذہن غیر مستقل مزاج رہے گا برجہ ہوت پائیسز والد کی صحت خراب ہو سکتی ہے بیرون مل سفر میں تاخیر ہے نیند نا پوری ہونے کی وجہ سے بے چین رہیں گے اجازت دیں اللہ حافظ